ایسی آسمان سے نیچے اتنی ایک نئی صبح برپرہ نئی صبح ایک نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو آج میری بہن کی شادی ہے میری بیٹی کی شادی ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آئیشہ ابھی چار پانچ دنے میں ہے کہ ہماری خود آئیشہ سے ملاقات ہوئی ہے لیکن بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں بیٹی کو بیعا رہے ہیں بلکل وہی احساس آتے صبح سائی رات نین نہیں آ رہی تھی آئیشہ ٹھیک ہے اس نے کھا پی لیا ہے اس کی تیاری مکمل ہے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے ہر بندہ بھاگ رہا تھا جن لوگوں نے جہیز آرینج کرنا تھا وہ رات تک بھاگ رہے تھے کہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں کوئی چیز رہ نہ جائے جن لوگوں نے آرینجمنٹ دیکھ رہے تھے وہ الگ بھاگ دار میں تھے جو ہماری ٹیم کام کر رہی ہے میک اپ کے اوپر آئیشہ کے اوپر خاص طور پر وہ الگ مصروف تھی جو ٹیم خالی اس حاگ بھائی اور ان کی فیملی کو دیکھت تو ایک پہ ہر طرف کسی بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے اور وہ پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر جائے گی اور اللہ کرے کہ اسے ایک سکھی سسرال ملے اللہ کرے کہ اسے ایک اچھی زندگی ملے اللہ کرے کہ اسے ایک اچھا گھر ملے اچھا شوہر ملے سو یہی وہ سب فیلنگز اور دعائیں ہیں جو کہ ہم سب کے اندر ہیں اور آج ہم سب انہی فیلنگز کے ساتھ جو ہیں وہ لنگڈ ہیں ایک لمحے میں آنکھوں میں آنسو آتے اس احساس کے ساتھ کے رخصت ہو رہی ہے اور رخصتی کے ساتھ ہر ایک عورت بہت اسوسییٹ کرتی کہ اس نے پتہ ہے ہم سب کو کہ آج تک وہ جسے میرا گھر کہتی تھی آج کے بعد سے وہ اس کے امی ابو کا گھر ہو جائے گا جب بھی اس نے جانا ہوگا تو وہ کہا کرے گی میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں آج تک جس گھر کو اس نے اپنا سمجھا تھا آج سے وہ گھر اس کے لئے پر آیا ہو جائے گا اور ایک نیا گھر ایک بیگانا گھر اور ایک اجنبی شخص ہے وہ اس کے زندگی کا سب کچھ ہو جائے گا یہ کسی بھی انسان کے زندگی کی اتنی بڑی ٹرانسفورمیشن ہے لیکن اسے سمجھ صرف عورت سکتی ہے اس لیکن صرف عورت اس سارے پروسس سے سمجھتی ہے آج میری تمام خوبصورت سی لڑکے والیاں اور لڑکی والیاں خوشی میں بھی ہیں خوشی کے حساس بھی ہے اور دکھی بھی ہیں ساتھ نیکن میں اس شادی میں آپ کو لے کے چلوں گی ابھی تک تو ہم سے فیلتر ہوئے ہیں پلاس میں سو سٹے ویڈاس اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئیشہ کی رخصتی اور شادی اسحاق بھائی کے ساتھ آئیشہ کی رخصتی آئیشہ کی رخصتی آئیشہ کی رخصتی آئیشہ کی رخصتی خوشی quenیچ آئیشہ کی رخصتی آئیشہ آئیشہ کی رخصتی آئیشہ کی رخصتی آئیشہ کی رخصتی بیٹی کی شادی تو وہ دیر آل ایکسائٹیڈ وجہ دولہ کو دیکھنے کی خوشی ہوتی ہے نا دولہ والے آگے دولہ کیسا ہے وہ درستہ بھی ہے آئیشہ کے ساتھ کے نہیں تو ایساٹ بھائی ٹھیک 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 ہے اوپر کرو سہرہ بہت بہت مبارک ہو سہرہ باندیں گے تو پیر اس کو سہرہ باندیں گے تو ہم شروع کریں گے تو آنٹی سہرہ کون باندیں گے آپ میں سے آپ لوگ کیا آپ کے ہاں کیا رسم ہوتی ہے بہنے سہرہ باندیں گے سہرہ باندیں گے سہرہ باندیں گے پہلے سہرہ باندیں سے پہلے بھابی سرما پہناتی ہے ہاں پہلے بھابی سرما پہناتی ہے پہلے بھابی سرما پہناتی ہے پہلے بھابی سرما پہناتی ہے چلنج میں بھابی جی بھابی جی سرما پہنائیں تو یہ اسہاق بھائی کی بڑی بھابی ہیں ٹھیک ہے چی سو سرما پہنایا جائے گا سرما پہنائے گا سرما پہنائے گا چلیں ڈالے بابی نے سرما چھو کہ وہ پہنایا یہ بڑی بہن کانا بان لے بڑی بہن کانا بان لے اب فرا جی بابی اور بڑی بہن کو پیسے بھی جائے بابی اور بڑی بہن کو پیسے چاہیے کیسے کتنے پیسے چاہیے بابی بتائیں کتنے پیسے چاہیے دور بے کا سرما تھا یہ بھابی آپ اپنے ممو سے بتائیں کتنے پیسے چاہیے بھابی کتنے پیسے چاہیے یہ پکڑے نا اس میں پولے کتنے پیسے چاہیے آب بھابی کہا دے آج فرا مہربان ہے جتنے مانگے گی ملیں گے بھابی کہا دے بھابی کہنی نہیں چاہیے بھابی کہنی نہیں چاہیے نے نے فرا دل کھول کے مانگو بھابی اچھا سامیہ جی یہ دستو پہ والی ہے آپ پانچھے سار بھانی سمجھے جتنے چاہیے ملیں گے میں نے نہیں وہ پھرا دل کھول کے مانگے پیسے چلیں آپ رہنے دن کے بانگنے کو رہنے دیں یہ لیں آپ کو ہم نے سرما بھابی نے جو سرما پہنائے اب آپ نے گانا باننا ہے ہم نے گانا بان دیا ہم نے گانا بان دیا ساسا اب سہرا بھائی بان دے گے یہ بڑا بھائی جائے میں تو چھوٹا ہوں چھوٹا بھی آ جائے کوئی بات نہیں ہے چھوٹا بھائی بھی آئی اور گانا سہرا بھائی سہرا بھائی سہرا بھائی ہاں چھوٹا بھائی بھی پیچھے آ جائے میں آ جائے جلدی سے ساس اس کے ہاتھ بتا دے بہلے بھی آ سکتی ہیں اس لئے وہ درس ہی بھائی 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 چھوٹے تو سہرا چھپانے کو لئے ہی چھوٹا بھائی واہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھائی ریڈی یہاں پہ وہ ایک رسم ہوتے وہ کان کرے گا وہ کونسی ہے مجھے دھولا کی بھائی لیتے ہیں اور دھولا کی نظر ساپتے ہیں مجھے مارے بھائی بھائی اور پیسے وار کے دیں پیسے وار کے دیں کہ خیر خیریت سے اس کی زندگی کا یہ نیا سفر جا شروع ہو رہا ہے مجھے بھائی بھائی مجھے بھائی 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 سہرا بندی یہاں ہو رہی ہے اور آئیشہ تیار ہو رہی ہے سہرا بندی ہم میوزک بجاتے ہیں لیکن میں اس کے بعد آپ کو نہیں سے آئیشہ کی طلب لے کر جاؤں گی سیزا تیار کر رہی ہے اس کو اچھا یوار کیا آپ نے پھینگنی تو یہ اٹھا لے کا ساتھ سارے وہ اسی لیے کھڑا بھائی ٹھیک اب ہم جائیں گے گھوڑی پہ پیٹھائیں گے اور پہ بارات لے کر آئیں گے ٹھیک ہے جو کو بھائی کو باتا جو اس Lu episode اچھا بھائی اورiem موسیقی 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 ہم نے آپ کو پوری دولت نے دی دولہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نہیں ہمیں دولہ بھائی سے پیسے چاہیے بھائی وانا ہم رسطہ نہیں کھولیں گے ہمیں پیسے دے گا میرا بھائی ہمیں بھی تو سالیوں کو پیسے چاہیے سالیوں کو پیسے چاہیے سالی آدھ ہی گھر والی ہوتی ہے سالی زندگی کھاؤ گی تو آج سے شروع کر دیں آج سے زندگی ہمیں چاہیے پانچ واپس کرنے آپ نے ہمیں چاہیے دس ہزار کم سے کم دوسرے ہمیں چاہیے ہماری پوچی شادی کا فرچہ کیا کر دیں انہوں نے کہا ہے وہ اساک بھائی گھوڑی کو پیس نہ مول رہے ہیں اچھا اساک بھائی اس طرح کہہ رہی ہے کہ لکھوں دے تو میں نا دے جان دے اساک کتنے پیسے دیں دے دو بھائیہ وہ کھوڑی کیا رہی نہیں بھائیہ دے دو بھائیہ پیچھے جمیں آپ ہی لگ ہوتی ہے نہیں بھائی ہمیں دس ہزار چاہیے راسٹہ نہیں کل رہا ملکا بیس کی ہے بھائٹل اور اب نکاح کی رسم جو ہے آئیشہ کے نکاح کی رسم وہ ہم یہاں پہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی حکم صریف مولین صاحب پلیز نکاح پڑھائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ بی بی آپ کا نکاح محمد عساق والامانت علی سے مبلغ پانچ ہزار روپے حقمار کیوز گواؤں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں کیا جاتا ہے کیا آپ کو محمد عساق کے ساتھ اپنا یہ نکاح قبول ہے قبول ہے مبارک مبارک آئی مولوی صاحب آئی 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 جی تو اب مولوی صاحب رسم کے مطابق رسطور کے مطابق جو ہے وہ نکاح کی رسم اور نکاح کے جو کلمات ہیں یہ اس کے لئے گئے ہیں اندر مردان میں جہاں پہ کہ اس حق بھائی اور ان کے رشتدار سارے موجود ہیں وہاں پہ نکاح کی رسم جائی ادا کی جائے گی آپ کا بہت شکریہ آپ بھی اس نکاح کے گواہ ہیں سو آپ کو بھی بہت بہت مبارک خدبہ نکاح کا آغاز کرتے ہیں مولوی صاحب اسلام علیکم مبارک السلام دولہ بھائی ریڈی ہیں اور ہم سب ریڈی ہیں ٹھیک ہے نا سر پلیز الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فليس منی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم عائشہ بی بی جو کے بیٹی ہیں ان آیت علی صاحب کی اس بچی کا عقد کرنکا محمد عساق امانت علی صاحب سے مبلغ پانچ ہزار روپے حق مارکیوز گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں کیا جاتا ہے محمد عساق صاحب آپ نے اپنے عقد نکاح میں عائشہ بی بی کو مبلغ پانچ ہزار روپے حق مارکیوز گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کی موجودگی میں قبول کیا Produk قبول کیا تمام آلات کو مبارک ہوجی نصیب فرما ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تبعالینا انکا انت الطواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیلی خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک مبارک ہو جی مبارک ہو جی بہت مبارک ہو جی بہت مبارک ہو جی چلو بھی مبارک ہو بھئی مو میتھا مو میتھا کرنا بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ لیں جی ڈاکٹر صاحب آج انگوٹھے وغیرہ پوچھ لے جی ابھی کر لے ہاں جی انگوٹھے وغیرہ لگوانے ہیں جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ ابھی اس وقت ادھر نہیں جی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو سب کو بہت مبارک ہو سب کو انگوٹھے ہو گئے نا چڑی ہو گئے ایک دفعہ گلے تو ملنا بنتا ہے بہت ضروری ہے وہ تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو انگوٹھے مٹا بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو آجا آپ مجھے ملنے مبارک ہو مبارک ہو تم اپنے بنالو نا اچھے ٹام رک Send بہت مبارک ہو موسیقا جناب خوش آمدید آج ہم آئیشہ کی اور اسحاق کی شادی جوے سیلیبریٹ کرنے ہیں اور میں ہمارے صدر محفل ہیں ہمارے چیئرمن صاحب کی بیگم صاحبہ خود رخصت کرنے کے لئے آج آئیشہ کو یہاں پہ تشریف لائیں کیونکہ اپلاس نے آئیشہ کو اپنی بیٹی کی طرح ہم نے اس کے لئے چھوٹا سا ہی کارینجمنٹ بھی کیا ہے جو چیزیں ہمیں ان کی فیملی نے کہیں کہ ہمیں چاہیے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم وہ آرینج کر کے آئیشہ کے ساتھ بھیجوا سکیں جو کہ ایک رسم ہے یہاں پہ بہت سار لوگ پسند نہیں کرتے لیکن بیٹی کا نیا گھر شروع ہو رہا تھا اس کی نئی زندگی تو اس میں جو والدین جس طرح سے سپورٹ کر سکے والدین کا وہ فریضہ جو ہے یہ انہوں نے خود انجام دی ہے جو چیزیں چاہیے تھیں انہوں نے اس کا آرینج کروایا اس کو خریدا اس کو سارا کچھ جو ہے آئیشہ کا وہ میسیس جببار نے کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی دے سہر دے اور ایسے بہت سارے اور اچھے کام کرنے کے لئے جب اتا کرے اور ایم بی صاحب کی میسیس بھی ہماری جببار صاحب جائے ان کی بیگم صاحب ابھی یہاں پر ہے سندس کیسی ہے آپ بائک میں بہر دیں کہ ہم لوگ تو آپ کے بہاپ پر یہاں پر ایکزی کیوٹ کر رہے تھے اصل میں جو پیسہ تھا جو فنڈنگ تھی جو سارے ارینجمنٹس تھے تو ساری کی ساری بھی ہمیں ایک سپورٹ تھی یا جسے کہا رہا چاہی نیشیٹر تھا تو آپ لوگوں کا تھا میکنگ رجلیشنس to you and your team میکنویے لاز ویک سے دیکھری ہوں کہ میکنویے سچا وونڈرپول اینڈ فنفیل کیونٹ ماشال آج اکس پر ایک بہتگی وہ بہت اینٹیمیگ بھی تھا اور ایک نیکی کا گاں بھی تھا اور دیکھیں آج ہم خود اپلس پر آئے ہیں اپنی سسٹر کو رکھ ست کرنے کی بہت شکریہ تینکی سو مجھے ایک رسم سے ہم سب ملے رابطوری سی رسمیں ہم کریں گے ابھی تک دلہ نے دلہن کی اور دلہن نے دلہ کی شکل اس روپ میں نہیں دیکھی اس روپ بیسے پر شاید دیکھتے تھے بیسے اساق بھائی دیکھاو میں آئیشہ کو دیکھاو میں کتنی دفعہ دیکھاو ہے دیکھ کے تو پسند کیا تھا کتنی دفعہ دیکھاو ہے اور وہی پہ دل دے دیا وہی پہ محبت ہو گئی با بھائی اچھا لیکن اب ہم کریں گے یہ کہ آئیشہ کا یہ جو ہے نکاب ہم اپر کریں گے اور ان دونوں کی آئیشہ کی دونوں کی گود میں رکھیں گے ہم شیشہ اس کو کیا کہتے ہیں اور آرسی مصرف آرسی مصرف اور لڑکیوں اس طرف سے آپ پکڑیں گی اس طرف سے آپ پکڑیں گے تاکہ دلہ دلہن بھی ایک بسے کو دیکھ سکے کہ وہ اس وقت کیسے لگ رہے اب آپ دونوں نے اس شیشے میں ایک بوسرے کی شکل دیکھیں گے ایک بوسرے کی شکل دیکھیں گے ایڈیس کریں اپنے ہاتھ سے سیشے کے اندر سیشے کے اندر ہیڈیس کریں شیشہ جہاں پہ آپ کو عیشہ دکھ رہی ہے اور عیشہ آپ کو آپ کے دونوں دکھ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں اچھا جی عیشہ کیسی لگ رہے ہیں عیشہ کی تاریف کرنی ہے کھل کے تاریف کر دیں اللیس اچھی گا پھر سے گوڑیا سوڑے ہیں آئے ۶ ایل اوار ایل اوار ایل اوار ایل او Sinn ایل ایل او باسل ایل آیا اچھا شرطیں اب شرطیں اب ہی تک آپ نے دیکھنے دفعہ دیکھ لیا اب کچھ شرطیں دھلا والے فضہ آپ اور دھلا والی نتاشا آپ دھلا کی شرطیں نتاشا بنائے گی دھلا کی شرطیں فضہ ملائے گی لیکن چھو کہ لیڈیز فرست ہے تو یہ ریڈیز ہی ہے شرطوں پہ ہو رہی ہے میں شادی رہا چکی ہے ہم اچھی زندگی کریں تمہیں شادی کے بعد سب سے پہلے تمہارا میاں کیا دے ڈوریمون کی سیڈی جی انٹرپٹ نہیں کریں پتہ وہ بولنے لگتی ہے پھر آپ لوگ لوگ دے چوسنی تاکہ بنا بولے دولنگا کیا چاہتی ہو کیا خواہش ہے تمہاری اس خواہش آج بول دو نتاشا وہ شرما آ رہی اس کو نہیں سمجھا ایک سکر بولنے لگتی ہے کار میں بولنے لگتی مجھے سکر بھائی سکر بھائی سکر بھائی ہم اس کیلئے مجھے مجھے ایسا ہے ہمارے لڑکے کو یہ بتا دے کہ یہ کیا کھانا پکا سکتی ہے اس کے لئے صحیح والا روز صبح شام رات کھانا پکائے گی بتاؤ بھئی پکائے گی بھئی مگر ہمارے دھولے کو شک ہے اسے لگتا ہے کہ نہیں آتا پکانا آتا ہے ہمیں تو بھئی جلدی سے بتاؤ کیا پکا سکتی ہے پہلے نام بتاؤ کیا پکا سکتی ہے بریانی پکا سکتی ہے بریانی کی ریسیپی دھولا پوچھ رہا ہے دھولا بریانی کی ریسیپی پوچھ رہا ہے اچھا تھوڑا سا بتا دو کہ بریانی کیسے پکائی جاتی ہے بس تھوڑا سا بتا دو ارے بریانی چھوڑو بھی اپنی شرط پیاز مرچیں مسالے سب اچھا جی ایک منٹ ایک منٹ اچھا جی جو کھانا آپ کے گھر میں بنتا ہے وہ میں نے کم زگو پر ہی کھایا ہوئے تو اسے ریسیپی بتائی ہو اچھی بریانی اچھی برا لے گی اچھا دوسری شرط کیا ہے نتاشا اچھا دوسری شرط یہ ہے جی ہماری کہ یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد محبت میں کمی آ جائے تو ہماری دلہن کو آپ کی طرف سے پہلے سے زیادہ محبت چاہیے کوئی لفظ بتاؤنا اس کے لئے کہ ہر روز دن میں ایک دفعہ ضرور دیکھو آپ نے I love you کہنا ہے کام پہ جانے سے پہلے اور کام سے آنے کے کھانے کے ساتھ دو دفعہ سبب دو پہ اچھا دوسری شرط آپ نے I love you کہنا ہے کیوں بھئی فضا یہ ہماری خواہش ہے اگر کام پہ ہماری خواہش ہے ہماری خواہش ہے پوچھو نا دولا سے بھائی بتا دیں کیسا ہو سکتا ہے مائک دیجے گا بھائی اچھی عادت ہو نہیں ہماری خواہش پوری کر سکتے ہیں کیسے ہو جائے گا بھائی 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 دو دفع ہی ہو گا ایک دفعہ ہی ہو گا ایک دفعہ ہی ہو گا اچھا چلو اب تیسری شرط رکھتے ہیں آپ نے جو بھی آپ کمائیں گے میں نہیں کہہی کہ زیادہ جو بھی آپ کمائیں گے اس میں گھر کے خرچے کے علاوہ بھی آپ نے آئیشہ کو تھوڑا سا خود سے کچھ دے نا دا ہوگا چھٹی سی پاوکٹ مینی وہ اپنا کوئی ایک سوٹ لے سکے وہ اپنے لئے کوئی لپسٹک لے سکے ایک سکنڈ یہ ہماری بات کی خواہشہ ہے ابھی ان کی باری آگئی ہے ہماری ایک شاہ خواہش تو پوری کرتے ہیں ملی میں پہ کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی آج بار آتھ ہے لکھٹ منی دیں گے آپ ہماری دولن کو دیکھے تو پسی میں آگے جتنی بھی دیں گے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے ہماری دولن کو دیں گے جیب خٹسی ہماری بلا بھائی ہماری شرط فراث ہماری بھائی ایک شرط آپ نے کہنے ایک شرط آپ رکھائیں گے آپ نے تو ہے نا لڑکے کی طرف سے دولن کے لئے آپ کو کیا آپ نے اپنے بیٹی کو روزت کرنے آئیے سکتیار محبت سے رہنا اس کی چھانت کی کہنا مارنا نہیں برد بارد بہت ہے بہت ہے بہت ہے بلکل نہیں مارنا بلکل نہیں بلکل پیار سے بہت ہے اللہ تو خوش رکھے دوں گے لبی امبر دیں پیرو بچے دیں بچے آپ نے شرط درکھی ہے مارو گے تو نہیں اپنے الفاظ میں بتاؤ کبھی غصہ آیا کوئی ایک ہنٹی شنٹی کھا لے نا اپنے موپے مگر کبھی مارو گے بہت ہے نا یہ بہت ہے بولے میں کبھی فینٹی نہیں لگاؤں گا نہیں میں نہیں پہلے میں فینٹی نہیں لگاؤں گا نہیں فینٹی نہیں لگاؤں گا یہ سار بھائی آپ کو بتائیں یہ شرط رکھی کنہوں نے ہے یہ شرط انہوں نے رکھی ہے جو آئیشہ کو رخصت کر رہے ہیں آئیشہ کے والدین جو ہیں وہ ہیں لیکن اس وقت یہ آئیشہ کے والدین کی جگہاں کھڑے ہوکے آئیشہ کو رکھ سکت کریں انہوں نے ایک ہی شرط بولی اپنے سے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے آئیشہ کو ساری زندگی پیار سے رکھنا ہے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگانا غصہ بھی آئے تو آپ نے اپنے غصے میں اس کو مارنا نہیں ہے یہ بڑی سنجیدہ شرط ہے مجھے آپ کے بیچانے جانے جانے ہیں خود چھوڑ کے آنے اس کے علاوہ ایک شرط کھڑکی سے میں کروانا چاہیتی میں میں چیز آڈان کرنا چاہیتی اسی طرح رسپیکٹ دے گا جس طرح اپنے پیرنٹس کو اپنے سیسٹرز کو دے گا ہمہ پیرنٹس کو دے گا بھی ایچ اور ایفرے سٹپ میں لائف کے یہ ایک شرط ہم دلہ کی اممہ سے بھی سائن ساری چاہیتنا آئنٹی یہ رخصت جو کر رہے ہیں آئیشہ کو انہوں نے آج ہے آج ہے آج ہے یہاں پر آج ہے آپ بھی بیٹے کی شرطیں سن رہی ہیں آپ کے بیٹی کو آپ کو جو بہو رخصت کر کے دے رہے ہیں جب آج جب آج صاحب ان کی بیگن نے کہا ہے کہ ساری زندگی گھر کے اب پیسنوں میں آئیشہ کی رائے اور اس کا مشکرہ بھی اہم ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اممہ نے کہہ دیا ہے تو بس جو اممہ نے کہہ دیا وہ ہی ہوگا آئیشہ بھی اگر کچھ کہے گی تو وہ بھی مانا جائے گا فقی بات ہے جائز بات اس کا مشورہ بھی لیا جائے گا ہر گھر کے ڈیسیزن میں جو بھی آپ لوگوں کو فیصلے لینے ہوں گے اچھا یہ اشارت منظور ہے نا اگر نا منظور ہے تو آئیشہ شکایت لے کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں کوئی بات ہے چھیک ہے میں بھی آج آگیں اچھا پڑا کیوں کہ میں آشہ کا بھائی ہوں میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہونے کے ناتے ایک شرپ آشہ کی طرف سے وہ یہ ہوگی کہ جسے ہم لوگ دسکرس کر رہے تھے کہ آشہ پہلے بھٹے پہ کام کری تھی تو میں نہیں چاہوں گا کہ آشہ شادی کے بعد دوبارہ بھٹے پہ جائے اور کام کریں کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں شادی کے بعد کام نہ کروں اور گھر سنبھالوں ہاں آئیشہ چاہتی ہے وہاں لڑکی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے گھر میں جائے اور گھر کے کام سنبھالے ٹھیک ہے کیا چاہتی ہو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ شادی کے بعد اپنے موہ سے بتاؤ کام کرنا چاہتی ہو نہیں کیا چاہتی ہو کہ شادی کے بعد کیا کروں گھر کے کام اور ادھر وہ ساکتے ہیں ایک شرط ہمارے دھولا کی طرف سے پہلے آپ مانوان ہیں نا بھٹے کے کام کرنے کے لیے وہ نہیں دیتے ہیں اگری ہے ہاں لڑکی آخری شرط ہے ایک شرط پیش کر رہی ہوں وہ یہ کہ آئیشہ بھی کبھی مو پھلا کے نہیں بیٹھے گی ناراض نہیں ہوگی آپ سے نہیں بیٹھے گی ہاں آئیشہ کبول ہے آئیشہ سے پوچھنے میں نہیں آپ کیا آئیشہ ہی کریں آپ بولے اس کو کہ تم نے مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہونا شادی کے بعد کبھی بولے ٹھیک ہے آئیشہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیشہ بول دو اگر ہر ہفتے ایک بار آؤٹنگ کراؤگے تو مو نہیں پھولے گا آئیشہ کہو 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 بس کر دو بھاگ نہ جائے اپنے پریشن بھی نہ ڈالو آئیشہ لے کے جاؤگے لے کے جاؤگے جب تیار بیٹھے ہے جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں آہ جیب تیار بیٹھے ہیں جب آپ یہ نیچے کریں گے کلما یہ نہیں چھانے ہماری شرطے پیار دے لے کے چلتے ہے وہ منزل ہو گئے لیکن بتے ہوگی لیکن بتے ہوگی آج سب سے زیادہ فیضا کو جاتا ہے فیضا نے اتنے دل سے تیار کیا ہماری بہن کو آج بڑا پیارہ تیار کیا بہت پیارہ تیار پاہ پانچ بجے سے اچھا آپ چھوٹی سی راسم آپ دونے نے انگوٹھے لگائے ہیں اپنے اپنے وہ انگوٹھے دکھائیں گے یہ ہے یہ ہے اور آپ نے بھائی انگوٹھا لگایا نا بھائی آہ دکھاؤ سامنے سامنے دونوں انگوٹھے دونوں انگوٹھے یہوں کر کے سامنے یہ بڑھا ہے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ زندگی کا بندھن ہمیشہ جو ہے بندھا رہے بندھا رہے جیسے اس وقت آپ کے انگوچے ہیں ہاتھ ہیں آپ کی اسی طرح سے ساری زندگی جو ہے وہ خوبصورت رہے رکھ دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے لیکن جاتے پہ سول لینا ایسے ہی نا چلے جانا کیا ایسے ہی نا چلے جانا کیا اچھا لینا خیال ہے کہ مسیس زباب جو ہے وہ کچھ دینا چاہ رہی ہیں جی پلیز آپ کے لئے سلامی بھی ہے اور آپ کے سندر سکھ دینا چاہ رہی ہیں جی پلیز جی پلیز اور یہ نرکی کو سلامی دی چاہ رہی ہیں اچھا یہ ہے اس کا سمیت دے اور آپ نے ہی پاک رکھنا ہی اور کو نہیں دے دی چیہ بہت بہت مبارکہ آپ روکن کو پہی اچھا مجھیں یہ بتا دو کہ یہ روپیسے سلامی کے مرن سے کیا کر ہو گیا اچھا ہی سے پوچھو کوئی لنے چلے دیگی کسی کو نہیں دے دے پیسے ساس کو بیننے ساس کو بیننے دینے اپنے حسن اپنی امیہ کو بیننے دینے اب بتاو کیا کرو گی گھومنے جاؤگی گھومنے جاؤگی بول کپے کھائیں یہوالی بھی شیر 셋 hats隻 نے پکڑو یہ آئیے ہر آپ خرق اچھا تو کہاا گھومنے جاؤگی باہر باہر کھونçاالا باہر کوئی جگہ باہر کی کیا ہے وہ مری مری جانا ہے مری جانا ہے اساق بھئی کو درہ زرہ اساق بھئی مری جائیں گے مری لیکن پیسے تو سارے سلامی کے آئیشہ کے پاس ہیں کوئی باتی وہ لے جائیں گی اچھا یہ ہارت دولہ میاں کے پاس ہے نا اس میں سے چلے جائیں گے اچھا سو ہانی مون پہ آئیشہ لے جائیں گے آئیشہ تہہیے اس وقت آپ مالداروں سے زیادہ ٹھیک ہے بہت بہت مبارک بھو جی بہت مبارک بھو جی اور لڑکی کی وہ بہن ہے آئیشہ کی یہ آئیشہ کی بہن ہے آئیشہ کی بہن ہے آئیشہ کی بہن نہیں ہے لیکن آپ کے بحاف پہ چکے نتاشا بھی بہن ہے آج آئیشہ کی تو بات تیش آتے لیکن آپ نے اکے کرنا ہے آئیشہ کی پھر ہوگا ٹھیک ہے چلے دودھ کا پروول دولے کے بھائی سے پہلے ہوگا تو پھر دولہ پیے گا اور ہم پہلے چکھیں گے پھر ہمارا بھائی پھر پھر ہم کی زہن نی ڈالا ہم آپ کی لڑکی کے زندے کی برواد نہیں کرسکے سنی بات تین لكن ہم پی کایا ہے اس کیا کہ игра میں آپ کی سالی آدھے گھر والی ایسے بھی آدھے گھر Mahdi اور جو آدھے گھر والی ہوتی ہے اس کا پورا حق ہوتا ہے اور آپ کو یہ دودھ پلانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے پیسے چاہیے اچھا ڈیمانڈ ہم سے کی جائے نا ہمارے بھائی کو تو چوڑے نا ہم شورٹ کٹ پہ جائیں ہم اسحاق بھائی کی رائے لیں گے ہم باقی لوگوں کی رائے نہیں لیں گے ایکشلی اکاؤنٹ ہم ہے پیسے ہمارے پاس ہے آپ کو فائنلی ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا ہم بھائی آiosity سکتا ہے آسفٹ کیا ہی ہوتی ہے میرے پاس ہے ہم tabletini ہے مجھے دودھ والی پہلے نکل لکا ہے ہم بلکل کریں گے پیسے دودھ والا کھلا دودھلالا Titanic ہم بلکل کریں گے ہم بلکل کریں گے خوبائر میں بہت سانتے ہیں جب آپ نے کہا سانتے ہیں کہ ایک سے پھر دیتے ہیں آگے کیا کہلیں گے لیکن پیسے مل جائے گے تو ہم سب کرنے کے لئے دیار ہمیں مسائلہ ملکہ ہم نے شرط رکھو گے پہلے ہم نے شرط رکھو ڑائی دے بھی بہبانی کی تھی ہمیں دہزار مانگا آپ نے پانچ ہزار دے پانچ ہزار دلار 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 پینلی شرط ہم نے رکھی ہے دوسری کہیں گے پھر ہم دوسری نمبر پہ آپ کی شرط آج اگر آپ اس کو دودھ پہ دو پیسے دینے کے لیے تیاری زندگی میں اس کو کیا دیں گے کیا دیں گے ایسے کماپرا دیا کریں گے ایسے کماپرا دیا کریں گے گزائیت بتاؤ سب کی کی گزائیت بتاؤ ایسے دو شروع دے دیں بات ختم کریں یو ہم شب پوچھو ابھی شرط ہے اگر بات چل رہی ہے لڑکے والوں کی لڑکی کی بہن ابھی انہوں نے باتوں میں مانا پانچ تر بیزوں نے تے کیے کہ وہ دیا ہی گیا بس کلیں بس کلے بس کل دیں گے آج پہلا دن ہے آج پہلا دن ہے تو دل کھول کے ذرا یو لڑکے کی بڑی نکالیں اپنی ٹوپی کمدر سے پانچ تر پانچ تصو نہیں لیں گے بندے پانچ سو نہیں لیں گے اس کو پانچ ہزار باری گنگ رہی ایک ہو مانگ رہی ہم سکتے دو پیسے لو پیلے 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 ہماری لڑکی کا سارا زندگی کا سوال ہے ملاوٹ تھگی ہے مجھے کوئی ملاوٹ نہیں ملاووٹ آپ کے سوچ میں ہے سوچ میں ہے ملاوٹ ملاوٹ اپنے کامیرے میں دینے تھے یہ ملاوٹ وہ کام Iran اس کو کور کر رہے کامیرہ مجھے باتا ہے کور کر رہے میں اس گیم کا پرانا کھلا رہی ہوں فیضہ بھائی دودھ پہلے ہمارا دھولا بھی اناڑی بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے سائم کتنے پرانے کھلاڑی ہوں ہم تو سمجھتے تھے سائم اناڑی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہی سے میں اناڑی ہوں بتائیں آپ آپ کے سارے ویڈنگیز کی ریٹنگ یہی سے آتی ہے آپ کو ملت ایسے کر لیا تھا نہیں دوستہ شادیوں میں دائی سور پہ فی کانتا جاتے ہیں شادی ہی رسموں میں اناڑی ہے نہیں نئی نئی اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں اچھا بھئی ہمیں تو پانچ ہزار روپے چاہیے اور اسے کام ایک اچھا پانچ ہزار روپے چاہیے بھئی دینس کے پیسے لے آگے ہم فی کس سے پانچ پیاسے لے آگے ہم چل آئے نکالے ایک مرد ایک فیزہ دے دو ہم نے اتنے پیسے والے دودھ کی آپشن بھی رکھی رہی ہے نیا ہاں کتنے پیسے ہیں پانچ ہزار دیا ہے اچھا پانچ ہزار دیا ہے ہاں کتنے پیسے والے دیدے پانچ ہزار چاہیے سائم گلاس اوپر کریں آپ کو یہ خود آپ پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ چاہیے یا یہ اس کے لئے دودھ ہی نہیں ہے دیدے دیدے پانچ ہزار چاہیے پانچ ہزار چاہیے بھائی دے دیں بھائی دیں بے رتی ہو رہی ہے دیں پانچ ہزار چاہیے بس 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 مجھے گا ہزار چاہیے پانچ ہزار اوپر کریں ہزار چاہیے پانچ ہزار چاہیے پانچ ہزار چاہیے ہزار چاہیے ہزار خ dopamine حیزار چاہیے اچھا آپ بتائیں اگر 500 اور دیتے کام ہو جائے گا پلیز رہتا دے اچھا آپ نے پانسو اور دیتے کام ہو جائے گا اچھا آپ نے یہ پانسو پہ خیدر کی بن اور جاک کیا آگے ایک منٹ پانسو تو دیتے آپ کو اور یہ پانسو آپ کے یہ آپ ماتی تیرے ہیں جاکھلا میک اپ کے باالا کلنے پیسے چھپاتی رہے ہیں محبت پڑے گی محبت جوٹا پیو جوٹا پیو یہ کماروں کو پیلاتے ہیں اب تلت کو پیلائیں بس کرو محبت پڑے گی محبت پڑے گی محبت پڑتی بھائی محبت پڑے گی اور اس پہ جتنا لوگوں کی فیلنگ ستی میں جان ہی سکا اور اتنا مجھے مزا رہے فرہ آپ کی شو پہ میں تو آپ کو یہ مشورت ہوں گا ہر دو تین مہینے کے بعد ایسی نیکی کا کام آپ لوگ کریں اور مجھے صرف ایک میسیج کر دیں I will be down there شکریہ 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 آپ کو بہت بہت تاریخ ہوئے ہیں ساری ٹیم اپلس کی ساری ٹیم جو کہ ساری رات آپ کو یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں نے فرا کوئی کمی نہیں چھو فرزا نے اس کو تیار کی ہے فرزا نے اس کو تیار کی ہے کوئی کمی چھوڑی نہیں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہی ٹیو فرزا کو نہیں دا رہی ہے ایسا 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 دریس ہم نے بتا دیا جلری ہم نے پہنی ہے اور یہ جو ایسا نے سیٹ پہنا ہوا ہے یہ بھی گفت ہے ان کی طرف سے یہ بلکہ ہمارے ساتھ ہی ہیں ہرہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں اور اپلس کی ٹیم کا اور چھوٹا سے توفہ اس بچی کے لیے آپ کی بہن کے لیے میری بہن کے لیے شکریہ اچھا جی تو رکھ ستی ہم لوگ دیکھیں کونے مردائیں مجھے دو گھڑی نہیں ہے مجھے دو گھڑی نہیں ہے مجھے دو گھڑی نہیں ہے ایسا 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 اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے اس گھڑ کی صبح ہی ایک بڑی ڈیفرنٹ صبح ہوتی ہے اس دن آپ کو مطلب نہ آپ خوش ہوتے ہیں نہ آپ اداس ہوتے ہیں آپکے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور میں وہ کیفیت صبح فیل کر رہی تھی یعنی مجھے لگ رہا تھا تین دفعہ میں اٹھی تین دفعہ میں لٹی پھر تین دفعہ میں اٹھی پھر میں میں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اور اس کے گھر والے ہیں دیفنیٹلی ان پر اور ہم سب رخصت ہوئے ہیں بیٹیاں پوری نہیں لگتی بیٹیوں کے نصیب سے بہت ڈر لگتی نصیب اللہ میہا ایسیب اللہ میہا ہر بھائی ہر باپ اس کیفیل سے بہت خوبی واقف ہے جن لوگوں نے اپنی بہنیں اور بیٹیاں جو ہے رخصت کی میری تو آئیشہ کے ساتھ ویسی ایک اٹیشمنٹ بہت کلوز ہو گئی کل سادہ دن میرے ساتھ رہی ہے وہ سیلون گئے تھے ہم لوگ بڑے مزے سے ہم نے ٹائم سپینٹ کیا کھایا پہا ہم نے اس کا اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے کھلایا تو رات کو لیٹ گئی وہ میرے گھر سے تو ہماری نا ایک انس الگ ہو گئی ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے اپنی بیٹی اپنے گھر سے میرا خیال ہے آج کوئی لڑکے والا نہیں رہ گیا اس وقت میں آپ تو ہمیں کہیں بیٹی شاور بھی ہمیں اس کا یہی پہ کریں گے انشاءاللہ اگلی شادی کر دینا کسی کی سمجھا کرو اللہ وہ وقت لائے اور آپ لوگوں کو معاشرین کی نتاشا کی ہونے جا رہی ہے سندس آپ آئیں آپ دخصت کریں گے ہمیں ستی کی طرف لے کے چلیں گے اور ہمارا جو ساگ وہ فریضہ سے انجام دیں گے اس بھائی کا جو مسلسل سر پہ قرآن کا سائد ہے وہ رکھے ہوئے ہوتا ہے آئیں ساگ بھائی ساگ بھائی آپ ذرا ساگ بھائی کو آگے لے جی ساگ بھائی کو لے جی ساگ بھائی کو لے جی